بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ہے کاشف نبیل اور آج کی اس چیٹ باکس کی ویڈیو میں ہم آن لائن کلاسز کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ہمارے سینئر تجزیہ کار ڈاکٹر شاہد اقبال صاحب موجود ہیں جو کہ اپنا نظریہ اس کے اوپر پیش کریں گے کہ کیا یہ ٹھیک ہیں یا غلط ہیں یا سٹوڈنٹ کے ساتھ اچھا ہو رہا ہے یا برا ہو رہا ہے اس کے اوپر وہ اپنا تجزیہ آج پیش کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے تو ہم یہی کہیں گے کہ ساری یونیورسٹی ہیں اس وقت بند ہو چکی ہیں سکول بھی بند ہو چکے ہیں کالج بھی بند ہو چکے ہیں ایک بہت بڑا فیصلہ لیا گیا تو دیکھتے ہیں ہمارے ڈاکٹر صاحب اس کے اوپر کیا نظریہ دیتے ہیں السلام علیکم ڈاکٹر صاحب جی والیکم ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہیں گے کہ ہمارے جو شفقت ممود صاحب ہیں جو سب کی آنکھوں کے تارے ہیں انہوں نے جو یہ فیصلہ کیا ہے اس کو آپ کیسی نظر سے دیکھتے ہیں جی سب سے پہلے تو آپ کی بڑی نوازشی جی مجھے یہاں پر بلانے کے لئے تو جو آپ نے سوال کیا ہے تو اس پہ یہی کہنا چاہوں گا تو ہم تو کچھ کہیں گے نہیں لیکن آج کال کے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ بہت کچھ کہہ رہے ہیں تو ان کی فرمایش کے ساتھ تو ان کے ساتھ ساتھ ہم بھی کچھ کہہ دیتے ہیں کہ پنجابی میں ہے کہ مینجنہ دہ دھوم آیا پہلی وار بھی دھوم سونا دو جی وار بھی شفقت محمود دھوم آیا واہ جی واہ کیا بات ہے آج مجھے لگ رہا ہے آپ کا جو مزحاج ہے وہ پنجابی کے اوپر کچھ زیادہ آگیا ہے جی جی بالکل پنجابی تو آپ کو سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہماری مادر لینگویج ہے نا تو پنجابی تو ہم نہیں چھوڑ سکتے جہاں پر بھی جائیں یہ تو اردو بولنی پڑتی ہے کیونکہ آج کل کے جو ینگ جنریشن ہے اس کو سمجھنے پنجابی نہیں سمجھ پاتی تو اس کے لئے آپ کو پتائے کہ ہم اردو کا استعمال کرتے ہیں اچھا سر ایک اور بات بتائیے گا کہ جیسے کہ جتنی فین فالوینگ ہمارے آنکھوں کے تارے شفقت محمود صاحب نے لے لی ہے تو اس کے اوپر کیا آپ نظریہ رکھتے ہیں کیا ان کا کوئی ثانی ہے کیا کوئی ایسا کوئی اور انسان ہے پاکستان میں موجود ہے کوئی کیا دیکھیں جی جناب یہاں پر مجھے تو یوں ہی لگ رہا ہے کہ ان جیسا دوسرا تو کوئی نہیں آنے والا کیونکہ جیسے وہ سٹیپ بائی سٹیپ فیصلے دے رہے ہیں بچوں کے خوشیوں میں اضافہ ہو رہا ہے جناب کچھ مطلب جب انہوں نے پہلی دفعہ بند کیا تھا سسٹم کو تو دوبارہ آن کیا تو ایسی کیا کہ ایک دن چھوٹی ایک دن جانا تو دوبارہ جب انہوں نے یہ فیصل کیا تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ وہ سب کی آنکھوں کی تاریخ بنے ہوئی ہیں فیلال اچھا سر آن لائن کلاسز کو کیسی نظر سے دیکھتے ہیں آن لائن کلاسز کیسی ہیں کیا سٹوڈنٹ کے لیے اچھی ہیں یا کہ ٹیچرز کے لیے اچھی ہیں یا آپ سمجھتے کے آئے ہیں اس کو آن لائن کلاسز بڑی اچھی چیز ہے آج کل جو یہ نیو سٹائل کے طور پر آ سامنے آ رہا ہے یہ بڑی اچھی چیز ہے تو اس میں یہ ہے کہ ٹیچر کو بھی بڑا فائدہ ہو رہا ہے سٹوڈنٹ کو بھی فائدہ ہو رہا ہے جناب گھر پہ بیٹھے ہیں سر دیا ہیں انجوائے کریں بستر میں بیٹھے کھائیں پیئیں اور میوٹ کر کے جناب سوے رہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے کچھ سٹوڈنٹ ہوتے ہیں جن کو اگر کوئی ریپریزنٹر کے طور پر بن جائیں تو وہ جناب اپنی نکالتے ہیں دشمنیاں وغیرہ بھی نکالتے ہیں کوئی ٹیچر سے نکالتے ہیں کوئی سٹوڈنٹ پر نکالتے ہیں آگے سے ان کو پڑتی بھی ہیں لیکن وہ کیا کہیں کہ ان میں وہ نہیں ہوتی اب میں یہی کہوں گا کہ جب میوٹ کرتے ہیں تو ان کو آگے سے گارگیاں جو پڑتی ہیں اچھا سر وہ جو اب کہہ رہے ہیں کہ ان میں وہ نہیں ہوتی تو وہ کیا نہیں ہوتی وہ تھوڑی ایکسپلین کیجئے اس کو دیکھیجئے ایکسپلین کرنا یہاں پہ سب کے سامنے تھوڑا ڈیفیکل ہوگا اس کو میں آپ کو اشارہ دے رہا ہوں اس سائٹ پہ سر کہیں یہ کوئی پچھلی اپسوڈ میں جیسے آپ نے بتایا تھا کوئی اس کا تعلق بائی ڈیفالٹ سے تو نہیں ہے جی جی پلکل بائی ڈیفالٹ والی جو آپ نے بات گئے تو وہ میرا پچھلا جو اپسوڈ میں اس میں آپ کو بتایا تھا بائی ڈیفالٹ تو بائی ڈیفالٹ بہت ضروری چیز ہے بائی ڈیفالٹ ہی اس کو سمجھے سب یہ تو اچھا ہے اچھا سر آپ ان سٹوڈنٹ کو کیا رائے دینا چاہیں گے جو کہ پریزنٹر اگر غلطی سے بن جاتے ہیں تو وہ سٹوڈنٹ کو ریموف کرتے ہیں سر کو کبھی میوٹ کر دیتے ہیں سر بولتے رہتے ہیں آؤ کلاس میں آؤ کلاس میں بولو بولو لیکن وہ کچھ بولتے نہیں بلکل خاموشی اختیار کر لیتے ہیں ان سٹوڈنٹ کے لیے کیا پیغام ہے آپ کا جی بلکل آپ سے اس پر بھی ڈسکاس کر بات کروں گا کہ سٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں جب پریزنٹر بن جائیں تو وہ جناب کبھی سر کو میوٹ کر رہے ہیں کبھی سٹوڈنٹ کو میوٹ کر رہے ہیں لیکن یہاں پہ یہی کہوں گا کہ اچھا کام آئیے اچھا یعنی کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ وہ اچھا کر رہے ہیں سٹوڈنٹ جو یہ کہ کرتے ہیں تھوڑا انجوائی ہونے چاہیے ویسے تو جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں تو بورنگ ہوتی ہیں ساری کلاسیں تو تھوڑا انجوائیمنٹ کے لیے آگے پیچھ ہل جول جاتے ہیں تو ٹھیک ہے اچھا سر آپ کے خیال سے ملکہ بورنگ ہوتی ہیں جو کلاسیں بورنگ ہوتی ہیں اچھا سر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک امریکہ کی سازش ہے کہ اونلائن کلاسز کو شروع کیا جائے تو اس کے اوپر آپ کیا رہے رکھتے ہیں آپ تو سینئر تجزیکار بھی ہیں جی اگر دیکھیں آپ کہ امریکہ کی سازش ہے تو یہ آج کال کے جو ہماری عمام ہے اس کے لیے تو ایک بہت اچھی چیز ہے ان کو تو ایک بہت مطلب اگر یہ امریکہ کی سازش ہے تو وہ تو اسے خراج تحسین پیش کریں گے کہ اچھی سازش ہے کہ بڑھائی بلکل اس کنارے پہ جان پہنچی ہے تو وہ ان لائن جو پڑ رہے ہیں بہت کچھ سیکھ بھی رہے ہیں اور بہت کچھ سکھا بھی رہے ہیں اچھا سر لاسٹ میں ایک چیز پوچھنا چاہیں گے کہ اخصر کلاسز میں ہم لوگوں نے دیکھا کلاسز جب چل رہی ہوتی ہیں تو کلاسز میں کوئی نہ کوئی سٹرونٹ ایسا ہوتا ہی ہے جس کا مائک جو ہے بلکل پھٹا ہوا ہوتا ہے تو جب بھی کوئی سر بات کرتا ہے سب سے پہلے وہ بندہ اپنے مائک اوپن کرتا ہے اور اس کے مائک سے آوازیں ایسے آرہی ہوتی ہیں جیسے اس کے پیچھے کوئی آندھی چل رہی ہوتی ہے یا کہ کسی ہلیکپٹر کے اوپر وہ گھوم رہا ہے یا اس کے ساتھ دٹک رہا ہے تو اس سٹوڈنٹ کو اب کیا رہ دینا چاہیں گے کیا اسے خموش رہنا چاہیے یا کہ بلکل ہی نکل جانا چاہیے نہیں یہ بات نہیں ہے خموش رہنے والی بات تو میں نہیں کہوں گا کیونکہ سٹوڈنٹ کو سامنے آنے چاہیے کچھ ڈیفکلٹی ہوتی ہیں پرابلم ہوتی ہیں کوئی مائک وغیرہ کا ایشو ہے تو بھئی یہ ہوتا ہے جنرل ہوتا ہے تو ایسے سٹوڈنٹ کو میں کہتا ہوں کہ اوپر کر سامنے آنا چاہیے تھوڑا مال وال بنتا ہے اس سے بولتے تو رہتے ہیں سامنے سر کو بھی نہیں آتا سٹوڈنٹ کو بھی نہیں آتا لیکن ان کو چاہیے کہ وہ سامنے آئیں ان کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے اور چینج کرنے کی جہاں پر بات ہے تو نہیں بھئی چینج نہیں کرنا انہیں چاہیے کہ وہی ہلکپٹر استعمال کریں بائی ڈیفالس ان کو جہاز پر بیٹھے ہوئی ہوں تو ہلکپٹر سمجھے ہلکپٹر پر بیٹھے ہو تو ان کو جہاز سمجھے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب تھے جنہوں نے رائے دیا ان لائن کلاسز کے اوپر اور سٹوڈنٹ کو اپنے پیغامات کے بارے میں بتایا تو امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ عمل کریں گے ان کے اوپر